جو غدار اور باغی عمرہ بھاگ گئے تھے ان کے گھروں سے یہودی، عیسائی اور ہندو لڑکیاں برامت ہوئیں وہاں جو لوگ پکڑے گئے انہوں نے بتایا کہ ان حکمرانوں اور عمرہ کو غیر مسلموں سے مدد اور شے ملتی تھی ہندوستان سے ہندو لڑکیاں قرامتی فرقے کے سربراہ بھیجا کرتے تھے یہ فرقہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا مگر اس کے عقیدے غیر اسلامی تھے یہ فرقہ عیسائیوں کی تخلیق تھا یہی عیسائی سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں سلی بھی کہلانے لگے تھے راجہ جیپال کا جاسوسی نظام نہ ہونے کے برابر تھا اسے صرف یہ اطلاع ملی کہ سپکتگین فوت ہو گیا ہے غزنی کے دیگر حالات کا اسے علم نہیں تھا اگر وہ اس وقت حملہ کر دیتا جب سلطان محمود خانہ جنگی میں الجا ہوا تھا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا تھا اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سلطان محمود کے دشمن جیپال کی مدد کرتے یہ اللہ کا کرم تھا کہ اس کے دشمن کی آنکھیں اور کان بند رہے اس کے مقابلے میں راجہ جیپال کی سب سے بڑی چھاونی لاہور میں سلطان محمود غزنوی کے جاسوس بیدار اور سرگرم تھے عمران رات کو غزنی کے دونوں قیدیوں نظام اوریزی اور قاسم بلخی کو اپنے گھر لے گیا تھا اگلی صبح وہ حضب معمول راج محل کے احاتے کے اس کمرے میں جہاں یہ دونوں قیدی رہتے تھے ناشتہ لے کر گیا اور کمرہ خالی دیکھ کر دروازے میں بیٹھ گیا اس نے تین چار ملازموں سے پوچھا کہ قیدی کہاں چلے گئے ہیں کسی کو معلوم نہ تھا وہ دروازے کے سامنے ٹہلتا رہا کچھ دیر بعد راجہ جیپال کا بلاوہ آ گیا عمران بلازری نے بتایا کہ وہ ناشتہ لے کر آیا تو قیدی یہاں نہیں تھے مجھے مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہئے تھا راجہ جیپال کو قیدیوں کے لاپتہ ہونے کی خبر ملی تو اس نے کہا میں نے ان کے کمرے سے پہرہ ہٹا کر غلطی کی تھی وہ شہر میں نہیں ہو سکتے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دو پشاور کی طرف سوار دوڑا دو پشاور سے غزنی کی طرف نکلنے والے راستوں کی ناکہ بندی کے لیے قاسد روانہ کر دو مہاراج اس کے وزیر نے کہا دو قیدیوں کے فرار سے کیا نقصان ہو گیا ہے آپ کی توجہ کوج کی تیاری پر رہنی چاہیے دو قیدیوں کے لیے اتنی زیادہ نفری کو ادھر سے ادھر دوڑا دینا مناسب معلوم نہیں ہوتا ان کے فرار کا مجھے کوئی افسوس نہیں راجہ نے کہا میں ان سے جو کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا وہ کر لیا ہے میں انہیں سزا دینا چاہتا ہوں انہیں پکڑنے کا بندوبست بہت جلدی کرو اس کے ساتھ ہی راجہ جیپال کو یہ خبر سنائی گئی کہ انسانی قربانی کے لیے ایک لڑکی منتخب کر لی گئی ہے اور تقریباً پندرہ دنوں بعد اس کی گردن کٹ کر اس کے خون کا تلک راجہ کے ماتھے پر لگایا جائے گا راجہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ اب وہ جب چاہے غزنی پر حملے کے لیے کوچ کر سکتا ہے فتح اسی کی ہوگی ہم بہت جلد کوچ کریں گے راجہ نے کہا شام کو جب عمران اپنے گھر میں آیا تو مطمئن اور خوش تھا اس پر کسی نے شک نہیں کیا تھا اوریزی اور بلخی اس کے پیچھے پڑ گئے کہ وہ انہیں جلدی یہاں سے نکالے عمران نے انہیں بتا دیا تھا کہ اب وہ کئی دنوں تک اس کمرے سے نکل نہیں سکیں گے کیونکہ شہر کے اردگرد ناکہ بندی ہو چکی ہے دروازے پر مخصوص قسم کی دستک ہوئی عمران بلازری نے مسکرا کر کہا دوست آئے ہیں کوئی خبر لائے ہوں گے اس نے جا کر ڈیوڑی کا دروازہ کھولا دو آدمی اندر آئے عمران نے دروازہ بند کر کے زنجیر چڑھا دی ان دونوں کو وہ اوریزی اور بلخی کے کمرے میں لے گیا اور تعرف کرایا دونوں آدمی پنجاب کے رہنے والے تھے انہوں نے بتایا کہ راجہ جیپال بہت جلد گوچ کر رہا ہے اب دو کام کرنے ہیں ایک یہ کہ کسی کو غزنی روانہ کرنا ہے جو وہاں راجہ جیپال کے گوچ کی قبل از وقت اطلاع پہنچا دے دوسرا کام یہ ہے کہ شہر سے باہر تمام فوجوں کی رسد خیمے اور بیل گاڑیاں جمع ہیں آج اس زخیرے میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اسے آگ لگانی ہے اس کا کیا انتظام ہے عمران نے پوچھا لاہور میں ایسے انتظام کی کبھی بات نہیں ہوئی اس سے پہلے لاہور والوں نے کیا کارنامہ کر دکھایا تھا ایک جاسوس نے کہا ایک ہندو لڑکی کے پیچھے آپس میں لڑ مرے تھے اب بھٹنڈا والوں نے انتظام کیا ہے یہاں کے آدمیوں کو بتانا ضروری ہے بھٹنڈا راجہ جیپال کی راجدانی تھی اس لیے غزنی کے زیادہ تر جاسوس وہی رہتے تھے جب سے راجہ جیپال نے غزنی پر حملوں کا سلسلہ شروع کیا تھا اس نے لاہور کو فوج کا مرکز اور مستقر بنا لیا تھا غزنی کے جاسوسوں کے ساتھ مقامی آدمی بھی شامل ہو گئے تھے ان میں زیادہ تر جوان سال اور نوجوان تھے یہ ہندو راج کے ستائے ہوئے لوگ تھے اور غزنی کے حکمرانوں کے لیے رہ ہموار کر رہے تھے اب لاہور میں راجہ جیپال اپنے لشکر کے لیے اپنی رسد اور دیگر سامان جمع کر رہا تھا بٹنڈا کے جاسوسوں نے اس زخیرے کی تباہی کا یہ انتظام کیا تھا کہ بیس پچیس گھڑ سوار عام مسافروں کے بھیس میں لاہور کے مضافات میں پہنچ گئے تھے وہ اکٹھے نہیں آئے ایک دوسرے سے دور دور رہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو لاہور کے آدمیوں کو صرف اطلع دینا ضروری تھا فونجی ساز و سامان کے اس زخیرے میں جو راجہ جیپال نے غزنی پر حملے کے لیے لاہور کے مضافات میں دھیر کر رکھا تھا جلدی آگ پکڑنے اور پھیلانے والے دھیر خیموں کے تھے یہ ہزارہ خیمے تھے جنہیں لپیٹ کر دھیروں کی صورت میں رکھا گیا تھا فوج کے ساتھ رسد لے جانے کے لیے بیل گاڑیاں تھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ لگا کر کڑی گئی تھی ان کے علاوہ اور بھی بے انداز سامان تھا جو کم و بیش ڈیڑھ میل لمبے اور چار پانچ فرلانگ چوڑے رقبے میں پھیلا تھا اس رقبے میں درختوں کی بہتات تھی راجہ جیپال کو جلدی کوچ کرنا تھا اس لیے یہ سامان تیاری کی حالت میں باہر ہی پڑا رہنے دیا گیا تھا اس پر پہرے کا معمولی سا انتظام تھا گشتی سنتری گھوڑوں پر اس کے اردگرد گھومتے پھرتے رہتے تھے ایسا واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ فوجی سامان کو کسی نے کوئی نقصان پہنچایا ہو یا کوئی سامان چوری ہو گیا ہو خطرہ صرف مسلمانوں کی طرف سے تھا لیکن مسلمانوں کی آبادی آٹے میں نمک کے برابر تھی انہیں ہندو اپنا ذر خرید غلام سمجھتے تھے یہ تو راجہ جیپال کو معلوم تھا کہ اس کی ریاست میں غزنی کے جاسوس موجود ہیں لیکن اسے کبھی گمان نہیں ہوا تھا کہ مسلمان اس کی جنگی قوت کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اسی خوشفہمی میں مبتلا ہو کر اس نے اتنے بڑے فوجی زخیرے کی حفاظت کا وہ انتظام نہیں کیا تھا جو ہونا چاہیے تھا ہندو ریایہ کا تو اسے ڈر ہی نہیں تھا اس نے پنڈیتوں کے ذریعے ہندووں میں مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت پھیلا رکھی تھی کہ ہر ہندو یہ خواہش لیے ہوئے تھا کہ ان کا راجہ مسلمانوں کے ملکوں پر حملہ کرے اور مسلمانوں کو غلام بنا کر ہندو مت میں لایا جائے اس مقصد کے لیے ہندووں نے اپنے راجہ کو مالی مدد دی تھی انہوں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر روپیہ پیسہ اور سونا دیا تھا معرخ لکھتے ہیں کہ ہندو عورتیں سود کات کر بازاروں میں بیجتی اور آمدنی راجہ کے خزانے میں جمع کرا دیتی تھی لہٰذا غزنی پر حملے کے لیے یہ جو فوجی سامان کے امبار اکٹھے کیے گئے تھے ان میں ہندو ریایہ کا خون پسینہ شامل تھا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی بھی ہندو اس سامان کو نقصان پہنچائے گا نقصان پہنچانے والے لاہور پہنچ چکے تھے یہ شہبازوں سے لڑ جانے والے ممولے تھے آتش نمرود میں کود جانے والے آشقان رسول تھے وہ اس نظریے کے قائل تھے کہ اپنے دشمن بادشاہ کا تختہ الٹنے کے لیے بادشاہ ہونا ضروری نہیں ہوتا اور فوج کو نقصان پہنچانے کے لیے فوج کی ہی ضرورت نہیں ہوتی ایمان مضبوط ہو تو مضبوط خلے بھی سر کیے جا سکتے ہیں وہ اس مذہب کے سرفروش تھے جو محمد بن قاسم عرب کی سرزمین سے اس درتی میں لائیا تھا وہ ہندووں میں اسلام کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کے پروانے تھے جو اسے اپنے خون سے جلتا رکھنے کا عظم کیے ہوئے تھے وہ آئے گھوڑوں پر تھے ان کے دو ساتھی شام کو عمران بلازری اور لاہور کے دو تین اور ذمہ دار چاسوسوں کو لاہور میں اپنی موجودگی اور مقصد کی اطلاع دے کر شہر سے نکل گئے تھے وہ غریبانہ سے کپڑوں میں ملبوس ذریعہ معاش کی تلاش میں مارے مارے پھرنے والے مسافر لگتے تھے رات کو جب شہر سو گیا تھا وہ شہر سے دور ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس مقصد پر جس کی خاطر وہ آئے تھے جانے قربان کرنے کا حلف اٹھایا ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے اور ایک دوسرے کو خداحافظ کہا انہیں ایک دوسرے کو دوبارہ دیکھنے کی امید نہیں تھی وہ زندہ واپس جانے کے لیے نہیں آئے تھے گھوڑے کچھ دور باندھ کر وہ ڈیڑھ میل لمبے زخیرے کی مختلف اطراف کو دو دو ہو کر پھیل گئے ان کے پاس چھوٹے مشکیزے تھے جو مسافر اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ پانی کے لیے رکھتے ہیں مگر ان کے مشکیزوں میں پانی نہیں تیل تھا اور ان کے پاس آگ لگانے والا سامان بھی تھا ایک جگہ سے دو گھڑ سوار سنتری آگے چلے گئے تو دو جانباز پیٹ کے بل رنگے آگے گئے اور خیموں کے دو ڈھیروں کے درمیان جا کر رک گئے انہوں نے مشکیزوں کے موں کھولے اور تیل خیموں کے ڈھیروں پر چھڑک دیا بیشتر اس کے کہ سنتریوں کو تیل کی بو آتی اسے آگ لگا دی گئے این اس وقت ایک اور جگہ سے شولہ اٹھا سنتریوں نے شولے دیکھے تو انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی وہ آگ کی دونوں جگہوں تک آئے تو کئی اور جگہوں سے شولے اٹھے چار جانبازوں نے بیل گاڑیوں پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی بیشتر اس کے کہ سنتری جان سکتے کہ یہ آگ کیسے لگی ہے آگ لگانے والے نکل گئے تھے وہ اپنے گھوڑوں تک پہنچے اور شولوں کی روشنی سے دور رات کی تاریکی میں غائب ہو گئے ہوا کی رفتار کافی تھی شولے تیزی سے پھیلنے لگے سوئے ہوئے سنتری جاگ اٹھے جاگے ہوئے سنتری شولوں کے نرغے سے بچنے کے لیے بھاگ اٹھے ان سب کے شورو غوغہ اور ہڑبونگ نے شولوں کی آواز کو اور زیادہ بھیانک بنا دیا شہر میں جتنی بھی فوج تھی بیدار ہو گئی اور آگ پر ٹوٹ پڑی آگ ڈیڑھ میل لمبے اور اس سے نصف چوڑے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی درخت جلس رہے تھے فوج کے لیے آگ پر قابو پھنا ممکن نہیں تھا شولے اتنے اونچے جا رہے تھے کہ کوئی فوجی قریب جانے کی جررت نہیں کرتا تھا سپاہیوں کو حکم دیا گیا کہ اس سامان کو بچائیں جس تک ابھی آگ نہیں پہنچی تھی شہر کی تمام تر آبادی جاگ اٹھی مسلمان خوش تھے مگر ہندوں پر ہول تاری ہو گیا وہ اس آگ کو آگ کے دیوتا کا قہر سمجھ رہے تھے مندروں کے سنکھ اور گھنٹے بجنے لگے پنڈت بہت سے ہاتھوں والے بتوں اور مورتیوں کے آگے دوزانوں ہو کر گڑ گڑانے لگے عورتیں مندروں کو دوڑ پڑیں مردوں کو فوجی ہانگ کر لے گئے پانی کوئوں سے نکالا جا رہا تھا گھوڑا گاڑیوں پر پڑے مشکیزے اور ڈول لاکر دریا سے پانی لایا جانے لگا لیکن شولے اتنے اونچے اور ایسے حیبتناک تھے کہ نصف میل دور بھی ان کی تبش ناقابل برداشت تھی تمام سنتریوں کو قتل کر دو انہیں اسی آگ میں زندہ پھینک دو یہ راجہ جے پال کی آواز تھی وہ چیختا چلاتا حکم دیتا اور گالیاں بکتا پھر رہا تھا جس گھوڑے پر وہ سوار تھا وہ گھوڑا بھی اس کی طرح غصے اور بیچینی میں ہنہناتا تھا اس کے وہ درباری وزیر اور جرنیل اس کے اطاب سے خوف زدہ فوجیوں اور شہریوں کو حکم اور گالیاں دیتے پھر رہے تھے تھوڑا سا سامان بچایا جا سکا راجہ اور اس کے جرنیل وغیرہ تھک ہار کر پیچھے ہٹ گئے اور بے بسی کے عالم میں آگ کے قہر کو دیکھنے لگے یہ معلوم کرنا بہت مشکل ہے کہ آگ کس طرح لگی ہے راجہ جے پال نے کہا یہاں جتنے سنتری تھے انہیں قید خانے میں لے جا کر الٹا لٹکا دو ان میں سے جو بتا دے کہ آگ کس طرح لگی تھی اسے اتار لینا باقی سب کو اسی حالت میں مرنے دو پندرہ دنوں کے اندر اندر یہ سامان پورا کرو میں چند دنوں میں کوچ کرنا چاہتا تھا سبکتگین کے مرنے کی اطلاع ملتے ہی ہمیں کوچ کر جانا چاہیے تھا اب جون جو وقت گدرتا جائے گا سبکتگین کے جانشین کو تیاری کا موقع ملتا رہے گا یہ مسلمانوں کا کام بھی ہو سکتا ہے راجہ کے وزیر ادھے شنکر نے کہا کیا مہاراج کے ذہن میں نہیں آئی کہ غزنی کے دو قیدی بھاگ گئے ہیں یہ ان کی کارستانی بھی ہو سکتی ہے تمام مسلمانوں کے گھروں کی تلاشی لو راجہ جیپال نے حکم دیا کسی پر ذرا سا بھی شک ہو اسے میرے سامنے لے آؤ مسلمانوں کے گھروں سے جتنی نقدی زیورات اور اناج ملے وہ اپنے قبضے میں لے لو لیکن راجہ نے ذرا سوچ کر کہا میں سوچتا ہوں کہ یہ لوگ اتنی جررت نہیں کر سکتے یہ ناپاک قوم اس سے زیادہ جررت بھی کر سکتی ہے ایک جرنیل نے کہا آپ غزنی کے دو قیدیوں سے ان کی فتح کا جواز معلوم کرتے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اس قوم میں اتنی زیادہ جررت ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہمیں ان کی یہ جررت توڑنی ہے میں اپنی کمزوری کا اطراف کرتا ہوں کہ یہ جررت ہماری فوج میں نہیں اور یہ بھی کہ ہماری فوج کی جو نفری غزنی کے حملے سے بھج کر آئی ہے اس پر ابھی تک مسلمانوں کی فوج کا خوف سوار ہے تو اپنے سپاہیوں کو بتاؤ کہ ہمارے دیوتاؤں اور مسلمانوں کے پیغمبروں کی لڑائی ہے راجہ جیپال نے کہا انہیں بتاؤ کہ مذہب کی اس لڑائی میں جو ہندو مارا جائے گا وہ دوسرے جنم میں خوبصورت پرندوں کی شکل میں دنیا میں آئے گا اور کھلی فضاؤں اور خوشنوہ باغوں میں چہچہاتا اور ارتا پھرے گا راجہ جیپال کے دماغ پر پندت سوار تھے وہ حقیقت سے دور ہٹ گیا تھا اس نے کہا معلوم نہیں کس کے گناہوں سے دیوتا ہم سب سے ناراض ہیں قربانی کے لیے وہ لڑکی مل گئی ہے جسے پندت تلاش کر رہے تھے اسے ٹیلوں والے مندر میں پہنچا دیا گیا ہے پندرمے روز اسے زبا کر دیا جائے گا مہاراج جرنیل نے کہا آپ کو برا لگے تو معاف کر دینا فتح حاصل کرنے کے لیے ایک لڑکی کو زبا کرنا کافی نہیں فوج کے ہر آدمی کو زبا ہونے کے لیے تیار ہونا پڑے گا آپ کو بھی مجھے بھی جب تک ہماری قوم ایسے بیٹے پیدا نہیں کرے گی جیسے یہ تھے جنہوں نے ہماری فوج کی ایک سال کی رسد جلا دی ہے اس وقت تک ہم مسلمانوں پر فتح حاصل نہیں کر سکتے آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ آگ مسلمانوں نے لگائی ہے راجہ جیپال نے پوچھا جی مہاراج جرنیل نے جواب دیا میں سینہ پتی ہوں آپ کی ساری فوج کا سر برا ہوں فوج کی ہر شکست میری شکست ہوتی ہے میں حقائق اور حالات پر نظر رکھتا ہوں میں وہموں اور خوش فہمیوں سے اپنا جی خوش نہیں کر سکتا ایسا کروں گا تو آپ کا راج اور ریاست ناپید ہو جائیں گے اور آپ کا راج محل مسجد اور مسلمانوں کا مذہبی مدرسہ بن جائے گا میں آپ کے ساتھ حقیقت کی باتیں کرنا چاہتا ہوں یہ آگ مسلمانوں نے لگائی ہے میں سنتریوں سے پوچھ چکا ہوں آگ دیکھ بھی چکا ہوں آگ سنتریوں کی غلطی سے لگتی تو کسی ایک جگہ لگتی اور سنتری خود ہی اس پر قابو پالیتے مگر یہ آگ بارہ چودہ جگہوں سے شروع ہوئی اور پھیلتی گئی تو کیا غزنی سے آگ لگانے کے لیے فوج آئی تھی مہاراجہ نے کہا کیا شہر کی ساری مسلمان آبادی نے مل کر بارہ چودہ جگہ پر آگ لگائی ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آگ نہ غزنی کی فوج نے لگائی ہے نہ شہر کی مسلمان آبادی نے جرنیل نے کہا یہ کم از کم دس اور زیادہ سے زیادہ بیس آدمیوں کا کام ہے وہ جو کوئی بھی تھے بہت دلیر ہیں اس قسم کی آگ لگانے والے آگ میں جلنا بھی جانتے ہیں وہ صرف جلانے کے لیے نہیں بلکہ خود جلنے کے لیے بھی آتے ہیں کیا ہم انہیں پکڑ کر زندہ نہیں جلا سکتے راجہ جیبال نے پوچھا اگر ہم دس بیس مسلمانوں کو پکڑ کر زندہ جلا دیں گے تو کیا ہوگا وزیر ادھے شنکر نے کہا دس بیس اور آ جائیں گے ہمیں ان کی اس آگ کو سرد کرنا ہے جو ان کے سینوں میں جل رہی ہے اسے یہ لوگ ایمان کی شمہ کہا کرتے ہیں ہمیں ان کا ایمان ختم کرنا ہے درخت کے پتے توڑ توڑ کر مسلتے رہنے سے درخت سوک نہیں جایا کرتا اس کی جڑ کاٹنی ہے آگ پر آگ پھینک کر آپ اسے بجھا نہیں سکتے آگ پانی سے بجھا کرتی ہے آپ کو آگ کی طرح گرم ہو کر نہیں بلکہ پانی کی طرح تھنڈا ہو کر سوچنا پڑے گا یہاں کے مسلمانوں پر آگ کی طرح نہ برسیں ان میں جو سرکردہ لوگ ہیں انہیں انام و اکرام دربار کے رتموں اور عورت کے حسن و جوانی کے جال میں پھانسیں میری نظر ماضی میں وہاں تک جاتی ہے جہاں محمد بن قاسم اس دھرتی پر نمودار ہوا تھا اس نے شمال مغربی ہند میں اسلام پھیلا دیا تھا اور یہ مذہب محمد بن قاسم کے دورے حکومت میں پھیلتا اور ہمارا مذہب سکڑتا چلا گیا محمد بن قاسم کے جانے کے بعد ہمارے پیشواوں نے مسلمانوں کو اپنے رنگ میں رنگنا شروع کر دیا تشدد اور دہشتگردی سے بھی اسلام کے فروغ کو روکا گیا اور دلکش طریقوں سے بھی سب سے زیادہ کامیاب طریقہ یہ دوسرا ثابت ہوا ضرور جواہرات اور عورت نے مسلمانوں کے معاشرتی سربراہوں کو نہ ہندو رہنے دیا نہ مسلمان اسلام کمزور ہوتے ہوتے چند ایک مسجدوں تک رہ گیا ہے انہیں جسمانی مار نہ دیں انہیں روحانی طور پر مردہ کریں انہیں پیار اور محبت کا دھوکہ دے کر ان پر اپنی تہذیب کا رنگ چڑھا دیں اگر ہم نے غزنی فتح کر لیا تو ہم یہ طریقے استعمال کریں گے راجہ جیپال نے کہا دو ڈیڑھ میل کے علاقے میں پھیلے ہوئے شولوں سے دور کھڑے باتیں کر رہے تھے راجہ جیپال پیچوتاب کھا رہا تھا غزنی پر اس کا حملہ کچھ عرصے کے لیے ملتوی ہو گیا تھا اور غزنی والے فوج کے بغیر حملہ کر گئے تھے اس آگ کا دوسرا اثر یہ ہوا کہ غزنی کے دو مفرور قیدی نظام اوریزی اور قاسم بلخی راجہ کے ذہن سے اتر گئے ہندو لڑکی رشی کو پنڈت ٹیلوں والے مندر میں لے گئے تھے ٹیلوں والا مندر کوئی امارت نہیں تھی اس دور میں دریائے راوی کی گزرگاہ کوئی اور تھی آج اسے بڑھا دریائے کہتے ہیں شہر سے تھوڑی دور دریائے سے ذرا سا ہٹ کر ڈیڑھ میل لمبا چوڑا علاقہ ٹیلوں اور گھاٹیوں کا تھا ان کی مٹی کالی اور چکنی تھی وہاں سلوں کی چٹانے بھی تھی بعض ٹیلے سلوں اور کالی مٹی کی آمیزش کے تھے لمبے بھی گول اور مخروطی بھی یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ قدرتی نہیں بلکہ انہیں تراش کر ان شکلوں کا بنایا گیا ہے ان کے اردگرد درختوں کی بہتات تھی لیکن ان کے اندر کوئی درخت نہ تھا نہ ہی کوئی سبزہ تھا راجہ جے پال سے پہلے کسی کے دور میں ہندو کاریگروں نے پختہ مخروطی ٹیلوں کو تراش کر مندر کے مخروطی اور لمبوترے گمبدوں کی شکل دے دی اور اس کے اندر تراش تراش کر وسیع غانے بنا دی تھی جو بلند کشادہ کمروں جیسی تھی ان کی دیواروں میں دیویوں اور دیوتاؤں کے بت تراشے ہوئے تھے ان کمروں کے اندر بھی کمرے تھے تیخانے اور بالا خانے بھی تھے اس دور کے وقع نگار لکھتے ہیں کہ اندر جا کر انسان بھول جاتا تھا کہ وہ کھوڑی ہوئی زمین اور ٹیلوں کے اندر ہے اندر سے یہ خوشنما اور پختہ امارتیں لگتی تھی اس جگہ کو ٹیلوں والا مندر کہتے تھے لیکن وہاں پنڈتوں اور سادھوں کے سوا کوئی اور پوجہ پارٹ کے لیے نہیں جا سکتا تھا ایک تو اس لیے کہ رہنما کے بغیر مندر تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا کیونکہ ٹیلوں کے درمیانی راستے بھول بھلائیوں جیسے تھے چند قدم پر مڑتے اور بیشتر راستے کہیں نہ کہیں جا کر بند ہو جاتے تھے دوسری وجہ یہ تھی کہ اس جگہ کے متعلق مشہور تھا کہ روحوں دیوتاؤں اور دیویوں کا مسکن ہے انسانی قربانی اسی مندر میں دی جاتی تھی دور سے دیکھنے سے یہ علاقہ پرسرار اور ڈراؤنا لگتا تھا کوئی اس کے قریب سے گزرنے کی جرت نہیں کرتا تھا راجہ جیپال کے دور حکومت کے کچھ عرصہ بعد جب سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملوں کا اور بدھ شکنی کا سلسلہ شروع کیا تو ٹیلوں کا مندر جس کی فضا انسانی خون اور ہندووں کی غیر معمولی طور پر حسین عورتوں کی عصمت کے خون سے متعفن رہتی تھی اس کی نظروں سے بچا رہا خداید الجلال نے محمود غزنوی کے مشن کو یوں مکمل کیا کہ راوی کا رخ بدل ڈالا وہ سیلاب جو ہر سال آتا تھا ٹیلوں کے علاقے کو بہانے لگا دیوی دیوداؤں کے بتوں کو راوی نے کیچڑ میں تبدیل کر کے غائب کر دیا پھر اسی کو راوی نے اپنی گزرگاہ بنا لیا یوں ٹیلوں والا مندر ہندووں کے کاغذوں میں رہ گیا پہلے تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے کہ جس رات جیپال کی رسد وغیرہ کے زقیرے کو جامبازوں نے نظر آتش کیا تھا اس شام ان میں سے دو آدمی عمران بلازری کے گھر گئے تھے وہ عمران کو اپنے پروگرام سے آگاہ کر کے چلے گئے تو دروازے پر پھر دستک ہوئی عمران نے دروازہ کھولا تو فاطمہ تیزی سے اندر آئی عمران نے دروازہ بند کر دیا میں نے تمہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا عمران بلازری نے فاطمہ کو غصے سے کہا پھر کیوں آگئی ہو فاطمہ جواب دینے کی بجائے اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر سسکیاں لینے لگی وہ کانپ رہی تھی مجھے بچاؤ فاطمہ نے سسکتی اور لرزتی آواز میں کہا عمران مجھے اپنی چڑیل سے بچاؤ وہ مجھے سونے نہیں دیتی ڈیوڑی تاریخ تھی عمران فاطمہ کو اندر نہیں لے جانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں نظام اوریزی اور قاسم بلخی موجود تھے انہیں وہ یہ تاثر دینے سے ڈرتا تھا کہ وہ یہاں جاسوسی کے بہانے لڑکیوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے فاطمہ سے وہ مو لگانے کو تیار نہیں تھا مگر اس لڑکی کی حالت ایسی ہوئی جا رہی تھی کہ عمران نے اسے دودھکار نہ مناسب نہ سمجھا کسے چڑیل کہہ رہی ہو عمران نے کہا یہ تمہارا گناہ ہے جو چڑیل بن کر تمہیں ڈرا رہا ہے میں رشی کو دیکھتی ہوں فاطمہ نے کہا مجھے اندر لے چلو یہیں بات کرو مجھے اپنے ساتھ لگا لو فاطمہ نے روتے ہوئے التجا کی اتنے ظالم نہ بنو عمران میں خوف سے مر جاؤں گی مجھے پناہ میں لے لو عمران بلازری اس کے پاس فرش پر بیٹھ گیا فاطمہ اس کے ساتھ لگ گئی اس کا جسم کامپ رہا تھا میری آنکھ لگ جاتی ہے تو رشی مجھے جنجوڑ کر جھگا دیتی ہے میں گھبرا کر اٹھتی ہوں فاطمہ نے کہا مجھے جنجوڑ کر جنجوڑ کر رہا تھا